موسیقی خیال میں اسی خوشخواب کا صویرہ ہے خیال میں اسی خوشخواب کا صویرہ ہے جو میری آنکھ میں ہے دل نشیب وہ میرا ہے میرا اساسہ فن ہے تیرے حوالے سے میرا اساسہ فن ہے تیرے حوالے سے میرے شعور کا یہ آئینہ بھی تیرا ہے اور کہاں سبات تجھے اے فضائے تیرہ شبی کہاں سبات تجھے اے فضائے تیرہ شبی قدم اٹھیں گے تو پھر زوف شان صویرہ ہے اور ہر ایک مقام پہ رکنا اسے گوارہ نہیں برائے عرض و سما عشق کا بسیرہ ہے اور وفاو مہر کا ہو پاس باہ یہ قلبِ حضیم امیدِ بسل کا پھر ہاتھ میں پھرے رہا ہے ریاض کوئی کرشمہ تلوے سو بیسا ریاض کوئی کرشمہ تلوے سو بیسا روش روش ہو چراغاں جہاں امیرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک اور کتاب کے تارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی کتاب ہے اے رسولِ امین ریاض حسین زہدی کا یہ ناتیا شیری مجموعہ اے رسولِ امین کی شائری کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ میرے نزدیک میرے خیال کے مطابق عقیدے کی شائری ہے ایسے عقیدے کی شائری جو زنو قیاس سے رستکاری کی راہ سے گزر کر راستی اور عقیدت مندی کی منزل تک جا پہنچتا ہے یہ احتمام اس لیے کہ اے رسولِ امین کا شائر اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہے جو ایمان یقین اور پختہ عقیدے کو دینِ مبین کی اساس سمجھتا ہے سید ریاض حسین زہدی کو اپنے عقیدے کی صداقت اور راسی پر پورا اعتماد ہے اس لیے وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ عقیدے کی شائری کرنے اور اس شائری کو دنیا میں فضیلت اور آخرت میں شفاعت کا وسیلہ گردانتے ہیں ظاہر ہے کہ عقیدہ پختہ ہو تو اس دنیا اور اقبا کے اقدے کھلتے ہیں اے رسولِ امین میں سید ریاض حسین زہدی کی شائری کو اگر مسلس سمجھ لیا جائے تو اس مسلس کے تین ظلے ہیں توحید کا اقرار رسالتِ محمدی کی تفہیم اور معاداتِ آلِ محمد سید ریاض حسین زہدی نے اس شیری مسلس کو کرتاسِ عدب پر فنی پختگی اور راسخ عقیدے کی مدد سے بنایا ہے اس مسلس کی تکمیل کے بعد شائر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی شفاعت کے لیے دعا ان الفاظ میں کرے ادا کرے کہ یہ کرب آخرت کی راہت ہو فراق آپ کا ہر آن مجھ کو ترپائے ریاض قدس کو میں آنکھ میں بسال آؤں کہ میرا طائرے قلب و نظر سکوں پائے اے رسولِ امین کے متعلی سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سید ریاض حسین زہدی حمد و سنا کے مرحلے میں ہوں یا نہ تو من قبر کے کہیں بھی اپنی ذات اور اپنی شائری کو نہیں بھولتے مقصد عظیم ہستی کے وسیلے سے شفاعت کی طلب ہوتا ہے ہر مقام پر موقع محل کی مناسبت سے ممدو کی تعریف کرتے کرتے اپنے تخلیقی کاوش کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور یہ ذکر کہیں بھی ظاہر نہیں محسوس ہوتا بلکہ شیری اکائی کو مکمل کرتا نظر آتا ہے ریاض فن کی ہو پہچان اتنی انہی کا وصف ہی زیب کلم ہو اس مجموعے کلم میں ڈاکٹر ریاض مجید کہتے ہیں کہ ریاض حسین زہدی کے زیر نظر تازہ ناتیا مجموعے میں ایک غیر مروف چھوٹی پہر میں طویل ناتیا قصیدہ بھی ہے جو تقریباً پونے دو سو اشار پر پھیلا ہوا ہے آمد مسود کے عنوان سے یہ طویل ناتیا قصیدہ سادگی اظہار اور وفور جذبات کا مرقع ہے اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلع ہے خدا نے پہلے یہ دنیا سجائی دلوں میں پھر ولا ان کی بسائی اس طویل نات میں اردو نات کے متعدد مضامین و موضوعات اظہار پذیر ہوتے ہیں اس نات کی روانی نات کے زمن میں زیادی صاحب کی محبت فرط جذبات اور ورفتگی کا پتہ دیتی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علفت کے اظہار کے ساتھ امت مسلمہ کو درپیش مسائل اپنی پہتائیوں کا اطراف آپ کی محبت اور شفاعت کی طلب شہر مدینہ سے دوری آپ کے اصاف حمیدہ کا ذکر جیسے متعدد مضامین در آئے ہیں یہ قصیدہ نمانات اپنے اور قصیدے کی روایت کے مطابق غزل کے نمونے بھی لیے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ نات پارا ریاض زیدی کے گزشتہ شماروں میں شامل ناتیا کلام سمیت سب سے طویل ہے اس کی بہر سلاستِ جذہار اور اس کا مروف ہونا اپنے اندر کئی امکانات لیے ہوئے ہیں اسے کچھ مزید محنت سے اور مربوط جا سکتا تھا اس نات کا اختتام ان دعائیہ اشار پر ہوتا ہے مسلمانوں کی مدد فرما اے مالک کہ آنگھی کفر کی ہر سوہ چھائی مٹا کشمیر سے باطل کا غلوہ دعائی ہے میرے مولا دعائی فلسطین کو نصیبِ آزادیاں ہوں ہو اسرائیل کی حجہ پٹائی میرے ماں باپ کو مغفور کر دے میرے بچوں کو دیرم سے رہائی نات خوبصورت فن ہے خوبصورت جو ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے آدمی جو بھی شاعری کرتا ہے اس میں مدھہ رسول جو ہے وہ اس میں جو اندر کی فیلنگ شامل ہوتی ہے اس کا اظہار جو ہے وہ اے رسولِ امی میں بھی نظر آتا ہے یہ خوبصورت کتاب نات پڑھنے والوں کے لیے نات سننے والوں کے لیے ایک صدارتی ایواری آفتہ شاعر کی طرف سے توفہ خاص ہے اسے ضرور خریدا جانا چاہیے اے رسولِ امی دو سو چالیس صفات پر مشتمل ہے اس ناتیہ مجموعے کو انٹرنیشنل نات مرکز ریجسٹر نے شاہ کیا ہے اس کا حدیعہ اس پر چھے سو روپے درج ہے اس کتاب کے حصول کے لیے زیدی صاحب کی صاحبزادی سیدہ آمنہ ریاض ساہیوال سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ان کے فون نمبر ہے 0302 4695 693 0302 4695 693 دوسرا نمبر ہے 0333 89 33073 ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے کتاب پڑھئے کتاب خریدیے اور کتاب دوستوں کو توفہ میں دیجئے اور نات کا توفہ تو بے مثال ہوتا ہے اے رسول امی خریدیے اور اسے توفے میں دیجئے کہ یہ توشہ آخرت ہے اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجئے ایک اور کتاب اور ایک اور کسی عدمی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی